بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہے سٹیپس فار دی کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی یعنی کہ جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے جو ڈیفرنٹ ٹائپس کی پلانٹس ہیں انیملز ہیں برڈز ہیں انسیکٹ ہیں مایکرو آرگنیزم یعنی کہ جتنے بھی اس کہنات میں اس قرح آرز پر مختلف قسم کے جانداروں کی وریٹی پائے جاتی ہے اس وریٹی کو یا اس بایو ڈائیورسٹی کی جو کنزرویشن ہے اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کی جو سیونگ ہے اس کیلئے کون کون سے اقدامات کیے گئے ہیں تو وہ ہم جو ہے آج ان کو ڈسکس کریں گے دیکھیں یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر اس میں سے شارٹ کوسٹن جو ہے وہ آ سکتا ہے یا اس کے علاوہ یہ ایم سی گوز کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس میں آپ نے شارٹ کوسٹن اور پلاس آپ نے اس کو تیار کرنا ہے ایم سی گوز کے طور پر تو اس میں سے جو ہے نا ایک پہلا شارٹ کوسٹن ہے ہمارے پاس کہ write the full name آف آئی یو سی این اور دوسرا ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف پی تو اس کا جو ایک یعنی کہ یہ ابریویشن ہے یہ آپ نے ابریویشن یاد کرنے ہیں دی آئی یو سی این جو ہے یہ کس کا یعنی کہ ابریویشن ہے دی انٹرنیشنل یعنی کہ آئی سے کیا ہے دی انٹرنیشنل یو سے یونین فار دی سی سے ہے کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورس تو یہ ابریویشن ہے کس کا آئی یو سی این کا انٹرنیشنل یونین فار دی کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورس اس کے علاوہ جو ڈبلیو ڈبلیو ایف پی ہے یہ ابریویشن ہے ورلڈ وائیڈ لائف فنڈ آف پاکستان ایکشلی کہہ یہ ایک آرگنیزیشن ہے یہ جو ہے آئی یو سی این اور اس کے علاوہ تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں بائیو ڈیورسٹی ہے اس بائیو ڈیورسٹی کا کیا کرنا ہے تحفظ کرنا ہے اب بائیو ڈیورسٹی کے تحفظ کے لیے جو ہے نا ہمیں کچھ اس میں نیچے جو ایکزیمپلز دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیشنل کنزرویشن سٹریٹیجی یعنی کہ نیشنل کنزرویشن سٹریٹیجی فار دی کنزرویشن آف بائیو ڈیورسٹی تو بائیو ڈیورسٹی کے تحفظ کے لیے یعنی کہ جو بائیو ڈیورسٹی ہے اس بائیو ڈیورسٹی کی جو کنزرویشن ہے اس کنزرویشن کے لیے قومی حکمت عملی اب نائنٹین ایٹی میں آئیو سی این اور گورمنٹ آف پاکستان فارمولیٹیڈ نیشنل کنزرویشن سٹریٹیجی فار پاکستان فار دی کنزرویشن آف پاکستان بائیو ڈائیورسٹی نائنٹین ایٹی میں آئیو سی این اور گورمنٹ آف پاکستان نے نیشنل کنزرویشن سٹریٹیجی نیشنل کنزرویشن سٹریٹیجی جو ہے یہ مرتب کی فرمولیٹ کمین ہوتا ہے مرتب کرنا یا پالیسی بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس کا کیا کرنا ہے تحفظ کرنا ہے اس کے بعد دوسرا ہے یونائٹڈ نیشن یو کمینز ہے یونائٹڈ نیشن کنوینشن ان کمبیٹنگ ڈیزرٹی فیکیشن تو اقوام متحدہ کنوینشن کمین ہوتا ہے دستور ان کمبیٹنگ مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزرٹی فیکیشن جو سہرہ ہے جو ریگستان ہیں ان سہرہوں یا ریگستانوں میں دن با دن کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ایک دستور تو یہ ایک بین الاقوامی کے معاہدہ ہے جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو بار ڈیویسٹی ہے اس کو کیا کرنا ہے تحفظ کرنا ہے جو سہرہ ہیں یا جو ریگستان ہے وہاں پہ جو غربت ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو بار ڈیویسٹی کو پہنچنے والا نقصان ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ادارہ جو ہے کیا کرتا ہے کام کرتا ہے پاکستان سائنڈ this in 1997 تو پاکستان نے اس پر جو ہے وہ 1997 میں دستخط کیے اس کے بعد ہے ہمالین جنگل پروجیکٹ ایچ جے پی یہ ایم سی کو بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ شارٹکستان بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دیکھیں ہمالین جنگل پروجیکٹ سٹارٹید 1991 in the palace valley in خیبر پختوخہ خیبر پختوخہ میں پیلاس ویلی میں یہ جو منصوبہ ہے اس کا 1991 میں آغاز کیا گیا its aim as protecting one of the richest areas of biodiversity in پاکستان تو پاکستان میں جو richest biodiversity ہے in areas میں ان کی کیا کرنی ہے protection کرنی ہے یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان میں جو biodiversity ہے اس کی کیا کرنی ہے protection کرنی ہے اس کے علاوہ ہے conservation of biodiversity of the suliman range in blotistan یعنی کہ جو blotistan میں suliman range ہے اس میں جو biodiversity ہے اس کا کیا کرنا ہے تحفظ کرنا ہے تو suliman range جس میں اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک forest ہے جس کا نام ہے چلغوزہ forest چلغوزہ forest اور چلغوزہ forest جو ہے it is the largest چلغوزہ forest in the world یہ دنیا کا سب سے بڑا کہ ہے چلغوزہ forest in 1992 wwfp started its conservation program تو wwfp جو ایک ادارہ ہے یا ایک تنظیم ہے اس نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور اس کے تھو جو ہے وہاں کی جو بائیو ڈائیورسٹی اس کو کیا کرنا ہے conserve کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس northern areas conservation project یعنی کہ جو شمالی علاقہ جات ہیں northern areas کا منہ ہے شمالی علاقہ جات میں بائیو ڈائیورسٹی کا کیا کرنا ہے تحفظ کرنے کے لیے یہ ایک project بنائے گا تو northern areas اور پاکستان یعنی کہ ہمارے پاس شمالی علاقہ جات ہیں جس میں ہمارے پاس مری میں جو ہے وہ ایوب یہ ہے نتیہ گلی ہے کاغان ہے ناران ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں different جو species پائے جاتی ہیں ان کو کیا کرنا ہے conserve کرنا ہے تو the northern areas of پاکستان پاکستان کے یہ جو شمالی علاقہ جاتے ہیں they serve as a habitat for a number of wild life species wild life یعنی کہ جو جنگلی species ہیں ان species کے لیے جو ہے یہ جو areas ہیں یہ habitat یعنی کہ مسکن جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں provide کرتے ہیں تو the survival of these species is under threat تو ان species کے جو survival ہے اسے بہت سے دیکھا ہے خطرہ ہے تو NACP is a project of WWFP which is successful in implementing in implementing a ban on the hunting of these species تو یہ جو N یعنی کہ ہمارے پاس WWFP کا یہ جو project ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو species ہیں ان species کے اوپر جو ہنٹنگ ہے اس پر یہ کیا کرتے ہیں بین کرتے ہیں یعنی کہ ان پر جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ لاؤ کی جاتی ہے یعنی کہ اس ادارے کا کام یہ ہوتا ہے اس project کا کام یہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس WWFP ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو species ہیں ان species پر جب کیا کیا جاتا ہے شکار کیا جاتا ہے تو اس شکار پر جو ہے وہ بین لگا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و عقارب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آگے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرح فاصل کرے